بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سیم صادق عام لوگ پارٹی پاکستان سے آج تو میرے پاکستانی بہن بھائیوں بزرگوں نے دیکھا ہوگا کہ احتساب عدالت میں کیا ہوا میں پوچھتا ہوں حکومت وقت سے میں پوچھتا ہوں ایسا نقبال سے جو وزیر دہلہ ہیں بھائی آپ کو آج روکا باہر ہو بری تکلیف ہوئی آپ کو کہ میرے متحد ہیں اور بھائی تیرے پہلے اپنا روئیہ ٹھیک کرو کہ تمہارے متحد کیسے ادارے کام کریں آج تمہیں احساس ہوا اس چیز کا ایسا نقبال آج تجھے احساس ہوا اس چیز کا حکومت میں رہتے ہوئے کہ اس کا اور اور میرا اور اس کا قانون اور میرا قانون اور ٹھیک ہے اس کی عدالت اور میری عدالت اور تو جناب اس کا پروٹوکل اور میرا پروٹوکل بھائی یہی تو عام لوگ پارٹی پاکستانی عوام کو بتانے کی کوئی شش کر رہی ہے جب ان کی ان کے گیرے بن کو کچھ چیز پکرتی ہے تو یہ کس طرح ان کے ان کے باہر آتی ہیں بھائی عدالت میں جانا ہے مجرم نے ملزم نے جانا عدالت میں نا بھائی ملزم جائے تم نے کہا لینے جانا ہے تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان کا غریب کس طرح عدالتوں میں ظلیل ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ عدالتوں میں غریب کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس پر کہتا ہے ساس ہے کہتے ہیں بھائی ٹھیڑھو باہر اندر سے ملزم جائے گا بھائی آپ لوگ کیوں جاتے ہو آج احتساب دالت میں برکو ٹھیک کیا رینجر اگر رینجر یہاں نہ ہو اگر وہ فوج اپنے اہم کردار دانگرے یا تم لوگ آپ ملک بیج کے کھا جو آپ لوگ تو میں پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں اور رینجر کی جروہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ بھائی یہ ضروری تھا ان لوگوں کو ان کی اقاد دکھانا یہ ضروری تھا ان کو بتانا کہ بھائی تم نے کہاں ٹھہرنا ہے ہر جگہ پہ تم لوگ پہنچ جاتے اور بتاتے ہو ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ان کے لیے کوئی اداریں نہیں یہ صرف عام لوگوں کے لیے اداریں ہیں پاکستانی غریب عوام کے لیے اداریں ہیں آج یاد آیا تمہیں صرف کہ مجھے رکا گیا اور مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ الگ الگ قانون ہے بھائی بالکل ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں نون لیگ کے لیے پپس پارٹی کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے امیدی کے لیے اور عدالتیں ہیں غریب کے لیے اور عدالتیں ہیں خدا رہا ان کو ایک کریں ہم پہ یہی کہہ رہے ہیں سب کے لیے برابر کریں جب آپ ٹھیک ہوں گے تو نظام بھی ٹھیک ہوگا انشاءاللہ یہ نظام ٹھیک کرنا ہے یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے ہم لوگوں نے اور آپ اپنے کو ٹھیک کریں آپ ٹھیک ہوں گے ہر چیز ٹھیک ہونے شروع ہو جائے گی پاکستان زندہ بات